سائنس کرتے ہیں ایم ایس کمپیٹر سائنس کرتے ہیں لیکن وہ کوڈنگ کی طرف نہیں آتے ٹیکنیکل کاموں کی طرف نہیں آتے وہ اپنا یا تو کیریر سوچ کر دیتے ہیں یا پھر وہ کوئی ایسا فیلڈ چوز کر لیتے ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہی جیسے ڈیزائننگ میں آ جائیں گے تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں یا ان کو میں ایکسپلور کرتا ہوں تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ میں ایک بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہے کوڈنگ میرے بس کی بات نہیں ہے حالانکہ یہ شاہین کی یہ تھنکنگ نہیں ہو سکتی شاہین جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اونچی پرواز کرتا ہے شاہین ہمیشہ اونچا اس کا حدف ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا شاہین کے ذہنے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں ایوریتنگ اس پاسیبل یہ مائنڈ سیٹ اپنے اندر پیدا کریں وہ بچے کہ جو کوڈنگ سے گھبراتے ہیں گھبرانے کی کیا بات ہے آپ کے ساتھ کی کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ دیکھیں کوڈنگ کر کے منٹوں میں ان کو جاب ملتی ہے منٹوں میں وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور آلکر تو کوڈنگ کی بہت ہائی سیلری پیٹی جاری ہے تو شاہین کی طرح سوچنا شروع کریں اسی لئے اقبال آپ کو شاہین کہتا ہے کہ شاہین کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہو دیتا وہ گھبراتا نہیں ہے چیزیں کرنے سے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ واقعی میں آپ نے بہادری دکھانی ہے مجھکل کام ہے کیا یا آلکر نیٹ کے اوپر جائے گوگل پر جائیں آپ کو جائٹ جی پی ٹی مل گئے ہیں جائٹ جی پی ٹی آپ کا 90% کام کر دے گا پیچھے آپ کی انٹیگریٹ کرنی ہے آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں لائبریریز وہ آپ کو کریٹ کر دے گا کلاسیس کریٹ کر دے گا کلاسیس کریٹ کر دے گا آپ اس کو جوڑیں آپ کا ساپریر تیار ہو جائے گا لائبریری تیار ہو جائے گی اپی آئی تیار ہو جائے گی آپ کو صرف ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونی چاہیے تو ون سٹپ اٹر ٹائم پہلے آپ چھوٹا کام کریں پہلے آپ ایش ٹی ایم ایل سیکھیں آپ ورڈ پریس سیکھیں آپ چھوٹے موٹے جیسے انٹر فننلز ہمارا بیلڈر ہے انٹر فننلز کے اندر کام شروع کریں وہ بھی سب سے آسان طریقہ اور سب سے کوئک ایسٹ وی آف بلڈنگ او ویب سائٹ اب تو ہم نے اس میں اے آئی بھی ڈال دی ہے انٹر فننلز ہے انٹر فننلز سے آپ کریں پہلی اپنی سائٹ بنائیں اس کے بعد اس میں جاوا سکرپ کی طرف جائیں وہ ذرا آسان کام ہے جاوا سکرپ تھوڑے تھوڑے ویلیڈیشنز ڈالنا شروع کریں تھوڑے سے اس کے ایج ایکس سکھیں ایج ایکس کے ذریعے ڈائریک کالز کریں سکھتے ہیں لوگ پانچے مینے میں آپ مکمل پروگرامنگ سیکھ جائیں گے مطلب اس کی ہر چیز کو آپ نے ٹچ کر لیا ہو تو تھوڑا تھوڑا ایکسپلور کریں اور یہ ڈاؤٹ نکال دیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہی آپ کے ذریعے یہ میں نہیں کر سکتا اس وجہ سے بہت سارے لوگ جائیں وہ کامیابی حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں کہ جب وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا میں نے ایسے انٹرپنیور کبھی نہیں سکھا بلکہ میں جتنے بھی انٹرپنیورز کو جانتا ہوں ابھی ہمارے جو آئی ٹی کے سب سے بڑے گروہ ہیں نیٹ سول کے سی او سلیم گھونی صاحب انہوں نے پہلے کتاب لکھی تھی وہ بھی میں نے پڑھی تھی کچھ نہیں سے سب کچھ اور دوسری جو انہوں نے اب کتاب لکھی ہے اس کا انہوں نے کہا سب ممکن ہے سب ممکن ہے وہ منٹیلیٹی ہی ہوتی ہے انٹرپنیور کی سب ممکن ہے اور وہ ہنٹرڈ میلین ڈالرز کی کمپنی ہے اینویل ریویڈیو کے حساب شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈاؤٹس کو نکال لیں اپنے ذہن سے اپنے فیرز کو نکال لیں اور شاہین کی تھنکنگ جو اقبال کا شاہین ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے خود پہ یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں جب آپ خود پہ یقین نہیں کریں گے تو دنیا آپ پہ یقین کیسے کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اس لئے یہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کو سمجھیں آپ خود بخود ایک قوم بن جائیں گے آپ خود بخود اپنی زندگی بھی بنائیں گے اپنے قوم کی زندگی بھی بنائیں گے ٹھیک ہے میں اتنا ہی کہانا چاہتا ہوں بہت شکریہ